السلام علیکم دوستو آج کا لطیفہ میاں بیوی میں بہت پیار تھا بیوی نے پوچھا کہ میرے مرنے کے بعد شادی تو نہیں کرو گے شوہر نے قبر کی مٹی خوشک ہونے تک دوسری شادی نہ کرنے کا وعدہ کیا اتفاق سے بیوی کا انتقال ہو گیا شوہر نے چالیسویں تک شادی کے بارے میں نہ سوچا ایک دن قبر کو دیکھا تو مٹی خوشک ہو گئی تھی اسی دن شادی کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور اسی وقت تیز بارش شروع ہو گئی مجبوراً چند دن تک پروگرام پھر کینسل کیا جب صبر نہ ہوا تو قبر کی مٹی خوشک کرنے کے لیے اس نے ہاتھ کے پنکھے کا استعمال شروع کیا ایک آدمی نے اس کو دیکھا تو اس نے خیال کیا کہ ضرور کوئی نیک عورت کی قبر ہے اس لیے تو یہ شخص اس کو پنکھے سے ہوا مارتا رہتا ہے تو اس نے بھی ثواب کی نیت سے رات کی تاریکی میں قبر پر پانی ڈال دیا اس کے بعد ایک مہینہ تک مسلسل وہ شخص رات کو قبر پر پانی ڈالتا اور عورت کا شوہر دن بھر قبر کو پنکھا مارتا رہتا ایک دن پانی ڈالنے والے شخص نے حوصلہ کر کے خاوند سے پوچھا کہ اس قبر میں کون نیک عورت تفن ہے جو آپ پورا دن اس کو پنکھا سے ہوا مارتے رہتے ہو شوہر نے اپنی بیوی سے کیے وعدے کے بارے میں بتایا اور آخر میں روتے ہوئے بولا کہ کوئی کمینہ ہے جو روز میری بیوی کے قبر پر پانی ڈالتا ہے اور قبر کی مٹی خوشک ہونے نہیں دیتا ایک انگریز کو بچپن سے ہی یہ خوف تھا کہ جب وہ سوتا ہے تو اس کے بیٹھ کے نیچے کوئی ہوتا ہے لیکن بڑا ہونے کے بعد اس کا یہ خوف دور نہ ہوا بڑی سوچ بچار کے بعد وہ ایک ماہر نفسیات کے پاس گیا اور اسے اپنا مسئلہ بتایا کہ کوئی حل بتائیں نہیں تو میں اس خوف سے پاگل ہو جاؤں گا ماہر نفسیات نے اسے کہا کہ مجھ سے علاج کروالو ایک سال میں تمہارا یہ مسئلہ گارنٹی کے ساتھ حل ہو جائے گا بس ہفتے میں تین دن تمہیں آنا ہوگا میرے پاس انگریز نے پوچھا اور آپ کی فیس کتنی ہوگی دو سو ڈالر فی ویزٹ ماہر نفسیات نے بتایا چلیں میں سوچ کر بتاتا ہوں انگریز بولا پھر کوئی ایک سال بعد اس گورے اور ماہر نفسیات کی کسی فنکشن پر ملاقات ہوئی تو ماہر نفسیات نے پوچھا کہ تم آئے نہیں میرے پاس گورے نے جواب دیا کہ میرا وہ مسئلہ میرے ایک پاکستانی دوست نے صرف ایک بریانی کی پلیٹ اور ایک بوتل پر دور کروا دیا اور آپ کی فیس کے پیسے بچا کر میں نے گاڑی بھی خرید لی ہے ماہر نفسیات نے بڑی حیرانی سے پوچھا بھئی اس نے ایسا کیا علاج بتایا مجھے بھی بتاؤ بلیز گورہ بولا پاکستانی دوست نے مشورہ دیا کہ بیٹ بیج دو اور پرش پر گدہ ڈال کر سویا کرو یہ واقعہ سن کر آپ کو مزا نہ آئے تو آپ کے قیمتی وقت کے پیسے واپس ایک دکان پر دو تین لڑکے بیٹھے تھے ان کے قریب سے ایک قادیانی گزرا انہوں نے اسے سنانے کے لیے مرزا کو دو تین گالیاں دے دی یہ واقعہ اوکالا شہر کا اور پاکستان بننے سے پہلے کا ہے اس وقت انگریز حکومت قادیانیوں کا پورا پورا ساتھ دیتی تھی اس قادیانی نے مسلمان لڑکوں کے خلاف عدالت میں حتق عزت کا دعویٰ کر دیا اس پر اوکالا کے مسلمانوں نے مجلس احرار لاہور کے دفتر کو خط لکھ کر ساری صورت حال بتائی اور درخواست کی کہ ان کی مدد کے لیے دفتر سے کسی کو بھیجا جائے جو عدالت میں ہماری مدد کر سکے حضرت عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے مولانا محمد حیات رحمت اللہ علیہ کو حکم دیا کہ آپ اوکالا چلے جائیں اور اس کیس کی پیروی کریں مولانا حیات اوکالا پہنچ گئے دوستوں سے ملاقات کی سارے کیس کا مطالعہ کیا پھر ایک وکیل کی خدمات حاصل کی اسے کتابیں دکھائیں حوالے دکھائیں اور یہ بھی بتا جا کہ مرزا نے مسلمانوں کو کیا کیا گالیاں دی ہیں اور اسے سمجھایا کہ کیا کیا بات کرنی ہے اور کون کون سے دلائل دینے ہیں مقدرہ تاریخ کو عدالت لوگوں سے کھچا کھچ بھر گئی سب لوگ مقدمے کی کانوائی کو سننا چاہتے تھے مولانا حیات صاحب نے وکیل کو بہت دیاری کروائی تھی اس لیے وہ مطمئن تھے کہ ان کا وکیل سب کچھ سنبھال لے گا لیکن وکیل نے ان کی بتائی ہوئی ایک بات بھی نہیں کی وہ سب یوں ہی رہ گئی وکیل اس طرف آیا ہی نہیں بلکہ اس نے عدالت میں اس قادیانی سے یہ کہا کہ میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں کروں گا نہ ہی دلائل دوں گا آپ صرف اتنا بتائیں کہ ان لڑکوں نے مرزا کو کون سی گالی دی ہے تاکہ اسے سن کر فیصلہ کیا جا سکے کہ وہ گالی ہے بھی یا نہیں قادیانی کو یہ سن کر سکتا ہو گیا کہ وکیل نے یہ کیا سوال کر دیا اور مجسٹریٹ موہ پر رمال لکھ کر مسکرانے لگا کہ وکیل نے کیا خوب سوال کیا ہے آخر مرزای نے کہا مجھے یاد نہیں کہ کون سی گالی تھی لیکن گالی ضرور تھی اس پر وکیل نے کہا کوئی بات نہیں میں گالیاں دیتا ہوں آپ سنتے جائیں جب وہ گالی آئے مجھے بتا دیں کیا اس نے کہا تھا کہ تیرے مرزے دی وکیل نے ایک ہی ساس میں مرزای کو کئی گالیاں دے دی پھر اس نے قادیانی سے پوچھا کیا ان گالیوں میں وہ گالی آئی ہے جو ان لڑکوں نے دی تھی قادیانی نے پھر کہا مجھے یاد نہیں اس پر وکیل نے کہا تو پھر اور گالیاں سنو اس مرتبہ وکیل نے پوری اکیاون گالیاں دے دی مجسٹریٹ اور تمام حضرات دبی دبی ہسی ہس رہے تھے بس مرزای ساکت کھڑا تھا اس کا رنگ فک تھا اب پھر وکیل نے کہا ان میں سے کوئی گالی آئی ہے اس نے پھر کہا مجھے یاد نہیں اب وکیل نے جج سے کہا کہ سر مجھے کل کی تاریخ دے دیں میں اور گالیاں یاد کر کے آؤں گا اور ہو سکتا ہے اس کو بھی کل تک وہ گالی یاد آ جائے جج نے تیسرے دن کی تاریخ دے دی تیسرے دن جب وکیل اور مسلمان عدالت میں پہنچے تو قادیانی وہاں موجود نہیں تھا مجسٹریٹ نے مسلمانوں کو بتایا کہ وہ کل ہی درخواست دے گیا تھا کہ ہم اپنا کیس واپس لیتے ہیں سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لئے شکریہ موسیقی 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 موسیقی